بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز یہاں سے ہمارے پاس سٹارٹ ہو جاتے ہیں امپورٹنٹ کوئسچنز شروع یہ دیکھیں اس نے کہا کہ 52 کارڈ ہیں ہمارے پاس ڈیک کے ٹھیک ہے ویل شفلڈ کارڈ ہیں یعنی کہ انہیں اچھی طرح سے مکس کیا ہوا ہے کارڈ کو تو اس میں سے کہتا ہے کہ آپ نے دو کارڈ سیلیکٹ کرنا ہے تو دو کارڈ میں سے یہ دیکھیں سیلیکٹڈ کتنے سیلیکٹ کہہ رہا ہے کتنے کنے آپ نے ٹو کارڈ ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا آپ نے ڈیک کو اس کے بعد اس میں سے دو کارڈ سیلیکٹ کرنا ہے اب یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ڈیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے ٹو کارڈ سیلیکٹ کرنا ہے یہ اوپر میں نے رکھے ہوئے ریڈ اور نیچے ہمارے پاس بلہ کارڈ ان کی کلاسیفکیشن کی ویڈیو آپ نے امید اچھی طرح سے دیکھ لی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو دو بھی آپ کو میتھڈ بتا دیتا ہوں آپ لازمی دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس سے بغیر یہ کویسٹن سول نہیں ہونے والا ان کو ویڈیو دیکھنے کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے کورنر پر آپ کو ایک آئی کا بٹن ملے گا آئی کے بٹن پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی کلاسیفکیشن اوپ ڈیک ڈیک کی کلاسیفکیشن یعنی کہ تاش کی جو ہمارے پاس کلاسیفکیشن ہے کون سے ہمارے پاس کارڈ کس طرح کے ہوتے ہیں تو وہ آپ نے لازمی دیکھ لیے نہیں ہے اب بات آجاتی ہے سلیکٹ اس نے کہتا ہے کہ دو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے یہ آپ کے پاس ڈیک ہے اس میں سے آپ نے کچھ اس طرح کر کے ٹو کارڈ سلیکٹ کرنا ہے چلی ہم نے ٹو کارڈ سلیکٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے امیدیا آپ کو اس بات کی اچھیت ہے سمجھ آ چکی ہوگی اب نیچس کیا پوچھ کیا رہا ہے ہم سے اس کا فرسٹ جوز پہلے کریں گی کہتا کہ one is king and other is queen one king جو ہمارے پاس ڈیک میں کے سے ریپریزنٹ کیا جاتا one king and other is queen اب یہاں دیکھیں ڈیک میں two card select اب آپ کی پوری ڈیک کو اگر دیکھیں اس میں کتنے king ہوتے ہیں اور کتنے queen ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی پوری ڈیک میں four king ہوتے ہیں ٹھیک ہے four king ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور دخواہ بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ کی پوری ڈیک کے اندر four king ہوتے ہیں ٹھیک ہے امید آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی یہ ہمارے پاس سپیڈ ہے first والا next والا ہمارے پاس club heart diamond پوری ڈیک کے اندر four king ہوتے ہیں چھیک ہے اب queen کی بات کر لیں تو پوری ڈیک کے اندر ہمارے پاس four queen ہوتی ہیں یہ دیکھیں ایک ہی ہمارے پاس سپیڈ کی ہوتی ہے ایک club کی ہوتی ہے ایک heart کی اور ایک ہی diamond کی ہوتی ہے اس کا مطلب ہمارے پاس queen کتنی ہوگئی queen بھی ہمارے پاس ہوگئی four four اب ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے جو دو card select کیے ہیں ان میں سے ایک king ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے two card select کیے تھے اور ان میں سے ایک ہی king ہے ایک ہی queen ہے اب ہمیں نہیں پتا four میں سے king کون سے ہی ہمارے پاس آ رہا ہے queen کا یہ سپیڈ کا آ رہا ہے کلب کا آ رہا ہے diamond کا آ رہا ہے heart کا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کی آپ نے probability find کرنا ہے probability of one is king and other is is queen آپ نے اس طرح completely لکھ لینا ہے پھر next ہمارے پاس king کتنے ہوتے ہیں آپ کو بتا ہونا جائیے کینگ ہمارے پوری ڈیک میں four ہوتے ہیں ان میں سے کیا ہے ایک ان میں سے ہے کہتا ہے one is king ٹھیک ہے and other is next دوسرے بڑا جائے وہ ہمارے پاس کیا ہے queen کا queen بھی ہمارے پاس four ہوتے ہیں ان میں سے ایک اب یہاں دیکھیں باقی کتنے بچتے ہیں میری پوری ڈیک میں باقی جو card بنتے ہیں وہ 44 باقی رہ جاتے ہیں کیونکہ total 52 ہوتے ہیں 52 میں سے کتنے ہیں two cards اور جو two cards set کرنے ہیں ٹھیک ہے ان four میں سے ایک آجے گا ان four میں سے ایک آجے ہیں باقی 44 ہے گا ان میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا zero یہ آپ لکھنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے نہیں لکھنا تو بھی آپ کی مرضی ہے اب یہاں next solve کرتے ہیں four king میں سے ایک آگیا four 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 c one کریں گے امید آپ کو calculator use کرنا آ چکا ہوگا اگر آپ میری lecture start سے دیکھ رہے ہیں four c one میں کرتا ہوں یہ آرہ four ٹھیک ہے پھر four c one یہ بھی four آ جائے گا اور اگر آپ یہ کرنا چاہے تو بھی آپ کی مرضی four four zero سے جب کریں گے تو آپ کے پاس one آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں four four zero سے کریں یعنی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اگر آپ لکھ دیں تو بھی آپ کی مرضی لکھ دیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ ہی ہے نہیں لکھیں گے تو بھی کوئی بات نہیں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں 52 c r جو ہے ہمارے پاس two ہے 52 c 52 c تو یہ ہمارے 13 26 اب یہاں آ جائیں student دیکھیں four four سے ملٹی پلائی کریں 16 13 26 اب یہاں تک آپ کریں تو بھی آپ کنسر چاہیے اگر آپ next solve کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو method میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کرنا چاہے تو بھی آپ کی مرضی بننا یہاں تک بھی آپ کا ٹھیک ہی ہوگا اب آپ کیا کریں 16 divided by 13 26 تو یہ آپ کے پاس point میں answer آئے گا اب آپ نے اسے کر دینا ہے ڈی سی کر دینا یعنی کہ آپ نے اسے بٹے میں convert کر دینا ہے divide میں اس کے لئے کیا کریں گے shift press کریں گے اور d by c یہ آگیا آپ کے پاس 8 divided by 663 کیا کیا میں نے shift press کیا پھر میں نے press کیا یہ والا button ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس answer آگیا 8 divided by 663 اب یہ دوسرے calculator والے ہیں ان کو میں بتا دیتا ہوں آپ نے اپنے calculator کو پہلے تو reset کر لینا ہے جن کے پاس یہ والا calculator reset کس طرح سے کریں گے shift press کر کے جن کے پاس نہیں آرہا ابھی تک shift press کر کے mode press کریں گے third number press کریں گے پھر equal to press کریں گے یہ reset ہو جائے گا آپ کا calculator reset ہو گیا پھر آپ نے یہ function use کرنا ہے اور جو دوسرے calculator والے ہیں وہ کس طرح reset کریں گے وہ shift press کریں گے یہ 9 press کریں گے اور اس کے بعد وہ 3 select کریں گے ان کا بھی calculator reset ہو جائے گا اب یہاں آجاتی ہے بات ہمارے پاس student اب اس کا next کرتے ہیں next ہمارے پاس دوسرا جو ہے one is بلکہ both are of same color both are of same color اب میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں اب میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں آپ نے classification of deck لازمی دیکھ لینے ہیں کس طرح سے یہ ویڈیو جو دیکھ رہا ہے اس کے آپ کو نکر پر یہاں پر کورنر پر آئی کا بٹن ملے گا آئی کے بٹن پر کلک کر کے آپ ویڈیو دیکھ سکیں گے تو یہاں پر بات کرنے سٹھ رہا ہے اگر کہہ رہا ہے اور آر اوف سیم کلر ان کی پروبیلٹی آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنے ہی دونوں یعنی کہ سیم ہی کلر کے ہوں اب یہاں اگر بات کرنے classification کی ٹھیک ہے سٹوڈنٹ یہ دیکھیں ہمارے پاس دو ہی کلر ہوتے ہیں deck کے ٹھیک ہے red ہوتا ہے یا black ہوتا ہے یہ والے first card جو ہے یہ red کے ہیں نیچے والے ہمارے پاس black cards یہاں سٹارٹ ہو جائے یہ black cards ہیں ٹھیک ہے کہتا ہے کہ both are of same color کہ دونوں کا کلر جو ہے سیم ہو اب دیکھیں probability of both are of same color same color لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو ان کی probability فائنڈ کرنے ہیں اب ہمیں نہیں پتا کہ both are of یعنی کہ دونوں ایک ہی کلر کے ہوں سیم کلر کے ہوں اب یہاں دیکھیں ہمارے پاس red آ سکتے ہیں red ہمارے پاس کتنے ہیں یہ سب سے پہلے دیکھ لیں student اگر آپ نے classification نہیں دیکھی تو وہ میں دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھ لیں یہ دوبارہ سے red card ہمارے پاس 26 ہوتے ہیں black card بھی 26 ہوتے ہیں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پہلے 26 میں سے دونوں آ جاتے ہیں یہ فضل کریں آپ black میں سے two select ہو گئے red میں سے two select ہو گئے ٹھیک ہے اور جو ہم نے select کتنے کرنے تھے دو ہی کرنے تھے جو next بچے ہمارے black card ان میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا تو total کتنے ہیں 52 52 select کتنے کرنے ہیں two total ہمارے پاس 52 deck card ہوتے ہیں نا ان میں سے two select کرنا ہے اب ہو سکتا ہے یہ ہم نے جو red card select کی ہیں کیا پتا کہ یہ card ہمارے پاس کس کے ہوں black کے ہوں 26 میں سے black والوں میں سے two آ جائیں یعنی کہ ان cards میں سے two آ جائیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ان میں سے two آ جائیں یہ ہمیں نہیں پتا تو ہم select کر کے دیکھ لیں گے اوکی یہ میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں 52 two دوبارہ سے ایک بات سننا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو card select کی ہے وہ red میں سے 2 یا ہو سکتا ہے ہمارے پاس جو card set ہوئے ان میں سے black میں سے two اب یہ 26 zero لکھنے کا کوئی مقصد تو نہیں ہے یعنی کہ آپ کو سمجھانے کا ہی مقصد ہے نہ لکھیں تو وہ بھی کوئی بات نہیں ہے zero کریں گے تو آپ کا answer یہاں one آ جائے گا one سے multiply ہو کے کسی رقموں کو کوئی اصل نہیں پڑھنے والا اب 26 یہ جو ہیں red red میں سے کوئی بھی نہیں select ہویا ہو سکتا ہے ہمارے پاس black میں سے two آ جائے ہیں تو ان کو ہم نے add کرنا ہے add کیوں کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں union چل رہا ہے ہو سکتا ہے اس میں سے آ جائیں یا اس میں سے دونوں کی probability find کرنے ہی ہیں تو ہم دونوں کو add کریں گے اب یہاں دیکھیں 26 two کرتے ہیں 26 c 2 یہ آ رہا ہے آپ کے پاس 3 25 divide by 52 c 2 یہ ہمارے پاس already آ چکا تھا بار بار سوک کرنے کی ضرورت نہیں 13 26 آ جائے گا plus یہ 26 0 اس میں سے 1 آ جائے گا 0 میں کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں 1 آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے 262 جو ہمارے پاس یہ ہی آیا اس کا ہی لکھ سکتے ہیں 325 آ جائے گا اب جب آپ کو پتہ ہو denominator ایک جیسے ہوں تو ہم نے numerator کو ایڈ کر دینا ہے numerator میں کتنے 325 plus 325 next page پر میں کر دیتا ہوں یہاں پر آ جائیں گے 325 325 325 divided by 13 25 تھے میں دیکھ لیتا ہوں 13 26 نیجے آ رہا ہوں تو ان دونوں کو add کریں گے تو آپ کے پاس انصر آ جائے گا 325 plus 325 35 تو یہ آ جائے گا 650 divided by 13 26 اب اس کو divide کر کے بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا 650 50 divided by 13 26 انٹر کریں گے آپ کو پاس پوائنٹمنٹسر آئے گا shift press one time اور DC बटन press پاس یہ دیکھیں 25 divided by 51 یہ chances ہیں کہ ہمارے پاس card selected ہوا ہے وہ red یا black ہمیں نہیں پتا کہ دونوں red نہیں black تو ان کی یہ probability آ چکی اب next بہت ہمارے پاس third part both are different color both are different color color پہلے both یعنی کہ دونوں جو تھے وہ same color کے تھے لیکن اب یہاں different color دونوں کی بات ہو رہی ہے دیکھیں probability of both different color ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس پہلے پاس نہیں جانا اپنے question کو صورت کرنا دیکھنا ہے دونوں کا color different میں دو card select کرتا ہوں اس پوری ڈیک میں سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک میں یہاں select دونوں جو ہیں different color اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے پاس جو card آئیں ایک black card اور ایک red card black card کتنے ہوتے ہیں red card کتنے ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے 26 ہوتے ہیں black card کہتا ہے کہ دونوں different color کیوں 26 ہی ہمارے پاس کتنے ہوتے ہیں 26 کون سے ہوتے ہیں black card ہوتے ہیں 26 ہی ہمارے پاس red card ہوتے ہیں دونوں کا color مختلف ہو یعنی کہ ایک اس میں سے آجائے ایک اس میں سے divide کر دیں گے total پر total کتنے ہوتے ہیں 52 52 میں سے کتنے select two cards یاد رہے جو آپ کا اوپر والا sum ہے اس کا وہ اس والے sum اس کے equal ہوگا جو نیچے والا ان کو اگر ہم add کریں تو نیچے والے کے equal آئیں گے یہ پکی بات ہے ورنہ آپ کا probability answer wrong ہو سکتا ہے تو تین decisions بات گا جو آپ نے ایک بار انسا نکالا ہو کوشش کرنے اس کو بار بار یوز کریں انشاءاللہ نیکس کوسٹن بھی ہم کریں گے اسی طرح 26 ملٹی پلائی بے تھرٹی ٹوئنٹی سیکس ڈیوائیڈ بائی تھرٹین ٹوئنٹی فائیو اب یہاں دیکھیں اگر آپ یہاں تک کریں کوسٹن کو سیکس سیوائیڈ بائی تھرٹین ٹوئنٹی سیکس یہاں تک بھی آپ کا انصر ٹھیک ہوگا اگر آپ نیکس سی ڈیوائیڈ کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے ٹوئنٹی سیکس تو یہ پوائنٹ میں ہے گا پوائنٹ کو آپ نے ڈیوائیڈ میں کنوٹ کر لینے شیفٹ پریس کر کے ڈیوارہ بٹن پریس کرنا ہے تو یہ آئے گا آپ کا ٹوئنٹی سیکس ڈیوائیڈ بائی فیفٹی وان تو اس کی پروبیلٹی اتنی ہی ہے جتنی ہماری سیم کلر کی تھی تو شروع ویڈیو کیسے لگی کمٹ سیکشن میں بتائیے گا میری اس لفظی کے لیے ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا ملیں گے اسی طرح کی ایک نیکس انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان